اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة توبہ آیت نمبر 110 کے بعد یہ 14 ترقو ہے ان اللہ حشترہ من المؤمنین انفوسہم و اموالہم بے شک اللہ اس نے سودا کیا امان والوں سے ان کی جانوں کا اور ان کے مالوں کا بے انہ لہم یہ کہ ان سب کے لئے جنت ہے جنتا جنت ہے وہ سب لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں پھر وہ سب لڑتے ہیں اور وہ سب قتل کرتے ہیں اور وہ قتل کیے جاتے بھی ہیں وعدن علیہ حق کا وعدہ ہے اس پر سچا فی التورات والانجل توریت میں اور انجل میں والقرآن اور قرآن میں بھی ومن اوفا بے اہدہ اور جو وہ پورا کرے اس کی اہد کو من اللہ اللہ سے فستبشرو پھر خوش خبری خوشیاں مناؤ بی بعیکم اللذی تمہارے سودے کی یعنی جو تم نے سودا کیا اللذی وہ جو باعیا تم بھی جو تم نے سودا کیا اس کے ساتھ یعنی جو تمہارے سودے پر وہ جو تم نے سودا کیا اس کا وذالکہ ہوا الفوض العظیم اور وہ وہی تو ہے بڑی کامیابی اتائبون العابدون اور توبہ کرنے والے عابدون عبادت کرنے والے الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروفی توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزے رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے حکوم دینے والے بھلائی کا وَنَّا هُو نَأْنِ الْمُنْكَرِ اور منا کرنے والے منکرات سے یعنی بڑے کاموں سے وَالْحَافِزُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کے لیے یعنی اللہ کے باؤنڈریز کے لیے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِنَا اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو مَا کَانَ لِنَبِينَ نہیں تھا لِنَبِي مطلب کسی نبی کے لیے وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ جو آمن و ایمان لائے اَيَسْتَ تَغْفِرُ کہ وہ سب بخشش طلب کریں سیندھیارہ طلب کریں لِلْمُشْرِقِينَ مشْرِقُونَ کے لیے وَلَوْقَانُ اُولِي قُرْبَا یعنی اگرچہ وہ قرابت دار یعنی قریب رشتدار والے مِمْ بَادِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَسْحَابُ الْجَهِمْ اس کے بعد سے جو واضح ہو چکیا ان کے لیے یہ کہ وہ جہنم والے ہیں مَا كَانَ لِسْتَغْفَارُ اِبْرَوْهِمَا نہیں تھا استغفار مانگنا ابراہیم علیہ السلام کا لِبِهِ ان کے چچا کے لیے اِلَّا مَگَرْ اَمْ مَوْعِدَتٍ مَوْعِدَتٍ وَعَادَحَائِيَّهُمْ مَگر جو ایک وعدے کے ایک وعدے کے سبب جو اس نے وعدہ کیا تھا اس سے اس ہی کا فَلَمْ مَا پھر جب بھی تبینا واضح ہو گیا یعنی کہ ظاہر ہو گیا لہو اس کے لیے اِنَّهُ اَدُوُ لِلَّهِ تَبَرْعَا مِنْهُمْ یہ کہ وہ دشمن ہے اللہ کے لیے اور بیزار ہو گیا اس سے اور وہ بیزار ہو گیا اس سے اِنَّا عِبْرَاہِمَ بِشِقْ عِبْرَاہِمَ علیہ السلام لَأَوَّاہُنْ حَلِيمٌ البتہ بہت نرم دل حلوم حلیم ہے یعنی بردبار ہے وَمَا کَانَ اللَّهُ وَنَحِي تَا اللَّهُ لِيُدِلَّا قَوْمًا بَعَدَ اِذْحَدَاهُمْ اور نہیں تھا اللہ کہ وہ گمراہ ٹھہرا دیتا کسی قوم کو اس کے بعد جو اِذْ یاد کرو جب حدہ اس نے ہدایت دے ہم ان سب کو حتی یہاں تک کہ یو بینا بیان ہو گیا یعنی کہ واضح ہو گیا لہم ان سب کے لیے مَا يَتَّقُنْ جو وہ سب تقویٰ کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ بِشَقْ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلِيمٌ ہر شئے کو جاننے والا ہے اِنَّ اللَّهَ بِشَقْ اللَّهَ لَهُ لَهُ مُلْكُسْ سَمَاوَاتِ وَلَرْضِ بِشَقْ اللَّهَ اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی یحی ویمیت وہ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وَمَا لَكُمْ اور کیا ہوا تمہارے لیے مِن دُنِ اللَّهِ اللَّهِ کس ہوا سے مِن وَلِی وَلَا نَصِر کوئی دوست کوئی دوست یا کوئی اور نہ کوئی مددگار لقد البتہ یقینا تاب اللہ ہو توجہ فرمائے اللہ نے علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر والمہاجرین اور ہجرت کرنے والوں پر والانسار اور انسار پر اللہ زینہ وہ لوگ اللہ زینہ تتابعو ہو جنہوں نے پیروی کی ان کی فی سعاتی الاسرہ اسرتے یعنی مصیبت کی گھڑی میں مِم بَادِ اس کے بعد سے جو مَا قَادَ يَزِغُ اس کے بعد سے جو قریب تھا کہ وہ پھر جائے یزیغ ہو جائے یعنی پھر جائے قلوب و فریقم منہم دل ایک فریق کے ان میں سے سم ماتاب علیہم فریقم منہم ایک فریق کا انہم ان میں سے سم ماتاب علیہم پھر اس نے توبہ قبول فرمائی ان سب پر اِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفُ الرَّحِيمُ بے شک بے شک وہ ان پر شفقت کرنے والا رحم فرمانے والا ہے وَعَلَى سَلَا سَلَا سَلَّذِينَ خُلِّفُوا خُلِّفُوا اور وہ تین پر وہ لوگ جو انہوں نے پیچھے رکھا پیچھے رکھا گیا حتی یہاں تک کہ اِزَا دَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْعَرْدُوا یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین بیمار رحوبت یعنی کہ اس کی فراغت کے بعد سے اس سے جو فراغ تھی وَدَاقَتْ عَلَيْهِمُ اور تنگ ہو گئی ان سب پر انفسوں ان سب کے جانے وَزَنُّو اور ان سب نے یہ خیال کر لیا اللَّا مَلْجَعَا یہ کہ نہیں پناہ گا من اللہ اللہ کے پاس سے اللَّا اِلَيْهِ مگر اس ہی کے طرف ثُمَّ تَعْبَا پھر اس نے توبہ قبول فرمائے عَلَيْهِمُ ان سب پر لِيَتُوبُ تاکہ وہ توبہ قبول فرمائے اِنَّ اللَّهَ هُوَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ وہ توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسول اللہ بالکریم صلی اللہ علیہ وسلم